اسلام علیکم دوستو کورنومیٹ میں پی پی ایس سی پنجاپ پبلک سرویس کمیشن میں نئی جوبز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اس میں بہت سے ڈپارٹمنٹ میں جوبز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سی ڈپارٹمنٹ ویکنسیز آئی ہوئی ہیں کس طرح آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے اور ایڈ لیمٹ کیا ہوگی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب آئی یوٹیوب چینل تھا کہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کے بارے میں انفرمیشن بروقت حصول ہوتی رہے اگر آپ لوگ وارڈس اپ گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں فرنی تو آپ لوگوں نے ڈسکریپشن میں اس کا لنک مل جائے گا تو آپ لوگوں نے درسی جوائن کر لینے تاکہ آپ لوگوں نے دوزانہ کی بنیاد پر ایڈورٹائزمنٹ ملتا رہے گا تو یہ دیکھیں پہلی جو ویکنسیز آئی ہوئی ہیں وہ رکائمٹ آف دی پوسٹ کینڈری سکول ٹیچر کی آئی ہوئی ہیں جو کہ انگلیش کی ہیں پروٹل اٹھائیس پوسٹیں ہیں اس کے بعد دوسرے دپارٹمنٹ لیبر اینڈ ہیومن ریسورسے دپارٹمنٹ میں پی پی ایس نے ویکنسیز کی آناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے تو اس میں بہت زیادہ یہ ویکنسیز ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو فردی ریڈ ڈاؤن کر لینا ہے اس کے بعد جو ڈپارٹمنٹ ہے آف اصاف دی ڈیپٹی کمیشنر ڈریکٹر کولیکٹر حافظہ باد میں جو بھرتی آئی ہوئی ہیں وہ ڈیپٹی ڈریکٹر کی پوسٹیں بھی آئی ہوئی ہیں اس کے بعد دوسرے ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گا تو آپ لوگوں نے اسے دیکھیں لوکل گورنمنٹ کومینٹی ڈیویلپنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی آئی ہوئی ہیں اس کے بعد رینویو ڈپارٹمنٹ ڈپٹی کمیشنر چیلم میں بھرتی کی آناؤنسمنٹ ہوئی ہیں تو اس کی نیچے آئیں کے تو یہ دیکھیں پنجاب سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ویکنسیز آئی ہوئی ہیں تو بہت سے بندے پوچھ رہے تھے کہ پنجاب ڈپارٹمنٹ آئی ہوئی ہیں تو اس کے نیچے آگیں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے تیسرا ایڈوٹائزمنٹ آ جائے گا جو کہ پنجاب سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ بھی ایڈوٹائزمنٹ ہے اس میں بھی لیکچرار کی بھرتی کی آنونسمنٹ ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اپلائے کرنے کا طریقہ ہے www.ps کی ویب سائٹ پر آپ لوگوں نے آن لائن اپلائے کرنا ہے تو جو فیس دینے کا طریقہ ہوگا چلان پر جو فیس ہوگی وہ آپ جیس کیس یا ایزی پیسے کی طرح بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹے اپلائے کرنے کی 26 جنور 24 تک آپ لوگ اس میں آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اس کی نیچے اٹریکشن دیئے ہیں تو اس کو ڈیٹ ڈانٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو اپلائے کرنے کے بعد کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے تو شکریہ دوستو